اسلام علیکم آپ کو بھی کہتے ہیں تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب گھومتی چاہے میں ہم کھا کے آ رہے ہیں پہلے وہ دکھائیں گے تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں نا تو پھر آپ کو وہ ذرا زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اب میں کلوز کرتا جاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میں کیا کھا رہا ہوں یہ نوڈلز ہیں مکعی ہے یہ گاجریں ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کلوز کر کے دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہم کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ گھومتی چاہے اور پھر جناب گرم گرم خبریں سنائے اے سر تاڑی گھومتی چاہے آگئی انہوں دسوہ جناب گھومتی چاہے تو انہوں کیسی لگ رہی ہے اے دیکھو کٹو اپنیاں چاماں اسی جناب سیچڈے نائٹ منانے آن اچھی اچھی گفتگو کرنے آن ہم کریں بعد دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے تو اسی اگر چاپی لئیے نہیں تو دوبارہ کٹو ہفتہ ہے اتوار ہے سویرے سویرے چھٹی ہے یار موج کریں گے انشاءاللہ موج آجی دیکھ لے اے ساڑی گھومتی چاہے کھانا پینہ سارا آج بہت مزے مزے کی باتیں کریں گے ہلکی پھلکی کریں گے آج دیکھیں میں بھی آرام سے بیٹ پہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں اور نام طور پہ تو میں کھڑے ہو کیسے جوش و جذبے کے ساتھ کرتا ہوں آج تھانڈ بھی ہے ہلکی پھلکی تھانڈ بھی ہے اس کو بھی انجائے کریں گے وہ انجائے اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہم چائے پی رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں میں کہتا ہوں صرف چاہما کڑو بسم اللہ چائے بڑی کڑک ہے بہت مزیدار ہے تو آج ہم جن دوستوں کے نام لینے والے ہیں جن کے بارہ بجے تک میرے پاس نام آ گئے تھے ان کے ہم نام لیں گے پھر ہم کہیں گے جی بشربی بھی کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں کریں گے ایران سے حملہ ہو گیا ہے ایران سے توقع نہیں تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اور عمران خان نے آج باجوہ کے بارے میں کیا کہا ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی راول پنڈی سے ڈاکٹر آسم صاحب سلام قبول ہے آپ کا سر عبدالواجد بہاول پور سے آپ کا سلام قبول ہے نوید صاحب کا اٹک سے آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کا کوئی زلہ نہیں جہاں سے سلام نہ آتا ہو کوئی رہ گیا ہے تو آپ بے شک بتا دینا اور دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں پہ سلام نہ آتا ہو اس لیے قانونی ٹی وی پوری دنیا میں ماشاءاللہ پھیل گیا ہے اور مجھے فیدہ نا میری دوستیاں بن گئی ہیں بہت پوری دنیا میں میں نے تو یہ بنایا ہے ہی جنرل دوستیوں کے لیے اچھا جی راجہ احمد ریاض سعودیہ سے سلام جی سعودیہ والوں کو بہت سلام افتخار آمد لاہور سے ان کا نام میں نے ویسے مجھے یاد ہے دو تین دن پہلے لیا تھا اب میں اپنے پرانے دوستوں کہنا بغیر بتائے نام لیا کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ وہ ویڈیو دیکھ دینے کے نہیں کہ انجی کہہ دے دینے سیاسی بیان نہیں ہو تھا اوہ یار ملک صاحب پسی وکیل صاحب ساڑا نام تاکہ دی لیا ہی نہیں تیونہ دے میں دو دن پہلے نام چلو کوئی ویڈیو مس بھی ہو جانتی ہے نا لیکن یہ ہے کہ میں لیا کروں گا مرزا آسکار کوئیت سے کہندہ سار جی سارے جہان دا نام لیندے ہو ساڑا نہیں لیندے اچھا جی محمد احمد کوئیتہ سے بہت سلام لالا عبدالسطار قریشی دادو سے انہیں فون کی ہے میسیج دی ہے ہم سلام قبول ہے جناب آجی حمید ملک صاحب مان سیرہ سے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جناب کسی آج ایک محاورہ بولے آئے کہ اٹھتا رووے پر بورے کیوں روون ہے اٹھ اٹھ نہ رووے تے بورے روون جو اس کی اوپر کہتا ہے جی اے محاورہ غلط ہے اوہ ہے جی اٹھ نہ کدے تے بورے کدے کدہ ہوتا ہے کودنا کودنا نہیں ہوتا یعنی کہ یہ کہتا ہے مطلب یہ ہی ہے جو آپ نے بتایا ہے تو یہ یہ مجھے دو بندوں نے بتایا ہے جی ایک مان سیرہ سے جناب یہ جو میں نے نام بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے حاجی حمید صاحب نے تو ایک دوسرے دوست نے بتایا ہے کہ جی لمبہ سفر تھا تو وہ اوٹ کی اوپر جو بورے تھے نا اوہ کد رہے سانتے اوٹ پچارے آرام نل جا رہے تھے اوٹھ نہ کدے بورے کدے ٹھیک ہے پتہ نہیں ابھی بھی ٹھیک ہے کہہ نہیں بہت پرانے محاورے ہیں سار یہ آدم علیہ السلام کے دور کے محاورے ہیں اچھا جی محمد اتفاق صاحب جرمنی سے ہمارے یار ہیں یار غار ہیں بہت پیار ہے ان سے ہمیں تو فاروق صاحب گجرات سے پروفیسر عمران شاہ صاحب لاہور سے سلام سار سلام اور اکبر علی صاحب مارڈل ٹاؤن سے انہوں نے ابھی ابھی میسج کیا تھا کہ جناب اسیم مارڈل ٹاؤن ساڑھوی نالا وہ شاہد ملک کا ایپٹا بات سے ادنان ملک سکا دوبائی سے افتخار احمد کا پھر میں نے لے لیے لاہور سے دیکھیں نا ارشد خان ایان بابا اب یہ پتہ نہیں دو نام ہے یا ایک نام ہے میں نے دونوں لے لیے ارشد خان ایان بابا یا ارشد خان ایان بابا دونوں لے دیئے وسیم صاحب کا فیصلہ بات سے اور ریاض حسین شیخ صاحب کا کراچی سے ٹھیک ہے جی آئیں جی مریم نے ہمیشہ بیشرا بی بی کے بارے میں پر زور باتیں کی ہیں ہمیشہ عام لوگ جب عمران خان بیشرا کا نام نہیں نہ لینے دیتا تھا تو مریم نواز صاحب انہیں سب کو زبان دیئے کہ اصل تا سارے کرتوت ہی پردج بہ کے اتھے ہی ہو رہے نے دوسری ہوتا ذکری نہیں کر دے اس کو نیب نے بلائے تا نہ عمران خان جا رہے نہ وہ جا رہے سر کمال نہیں میں سے کمال جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو اب بشرا بی بی نے اکیلی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب کیس کر دی ہے جو پیر والے دن منڈے والے دن لگا ہو ہے کہ نیب نو کوو کہ میں نو تانگ نہ کرن آئے 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 ویسے عمران خان پتہ نہیں لگ دا کہ کسے دی بیستی کر رہے ہے یا عزت کر رہے ہے ایک صفحہ علی کافی اللہ ڈراما پتہ نہیں کسے نے دیکھ ہے کہ نہیں ویکی افتخار نو کہندہ ہے تو ایک صفحہ علی کافی ہیں تھے وہ بار بار تھے وہ کہتا یار تو میرے نہ لے دشمنہ نہ لے تو انہیں میں کہتا تو چھیڑی بنا لئی عمران خان جیسے اس نے کہا جی کہ اس کے کپڑے اتار لی آزم سواتی کے شباز گل کے فواد چودری کے یہ وہ اس دن تقریر کار رہا تھا پتہ نہیں میرے حال ہوش میں نہیں تھا میں یہ سمجھوں کہ کہتا بشرا بی بی اکیلی تھی گھر میں اور پولیس گھس گئی اور عورتوں کا وہ کیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے یہ میں نے اس کا یہ مطلب تھا یا نہیں تھا آپ تقریر سن کے دیکھ لیں اور بھی کافی دو تین بندوں نے بنایا تو اب میں ذکر کر رہا رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ عمران ایسی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی اور آپ نے یہ کی ہے تو اس کی تردید کریں کوئی پولیس نے بشرف بی بی کو نہ ہاتھ لگایا ہے نہ کپڑے نہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو پھر آپ نے یہ کیوں کر دی یہ بات کملہ تا نہیں تھی گیا بلکل میہ والدی زبان اوہ کئی کملہ تھی گئے ہیں بھئی تو بالکل جنہوں نہیں سمجھائی خیر ہے کوئی گال نہیں ٹھیک ہے اچھا جی اے گال ہوئی ہے چائے بہت مزدار ہے تھنڈ بھی ہے ہلکی ہلکی ایران نے جی کہہ رہے ہیں دہشت گردوں نے ایران سے حملہ کیا ہے ڈسٹک ہے کیج بلوچستان کا اور وہ حملہ کر کے ایران بھاگ گئے چار بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں اللہ دالہ ان کی مغفرت کرے روزوں میں اور ایران سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے نارمل تلقات ہیں جیسے ہوتے ہیں اور اس کی طرف سے حملہ آئے پھر وہ حملہ اور ایران بھاگ گئے تو چکر تو نہیں چل رہا کوئی نیا سوشہ نیا محاذ کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں ان ہونی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہم یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں نا کہ جناب دیکھو یہ ججوں کے خلاف ریفرنس ہو رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں امران خان نے کہ میں سڑکوں پہ نکلوں گا یہ وہ مجھے دوستوں نے بتایا تھا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز آ سکتی ہے اب یہ جو ایران نے ہمارے اوپر حملہ کی ہے اس کی کسی کو سمجھ ہے آپ اب جو ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے یہ بھی ادھر سے پہل ہو گئی ہے انڈیا ویسے ادھر منعوس بیٹھ ہے تو یعنی ان کے ساتھ تلقات نہیں ہیں ایسے میں نے کہہ دیا سوری غلط لفظ کہہ دیا لیکن ہمارے کسی کے ساتھ بھی تلقات نہیں تو خدا نہ ہمارا کچھ ایسی بات ہوئی تو ہم کدھر جائیں گے پیدل ہم تو کہیں بھی نہیں جا سکتے سمندر ہے اور ایران ہے اور یہ انڈیا ہے ہم کدھر جائیں گے یہ افغانستان پہ دھامل ہوئے تو وہ یہاں پناہ لینے آگئے نا میں اس تناظر میں کہہ رہا بہرحال یہ افسوسناک واقع ہوئے تو اب ہم تو یہی کہہ رہے کہ اس میں ایران ملوث نہیں ہے کوئی دہشت کر دیں لیکن وہ ایران سے آئے ہیں یہ پہلی دفعہ الزام لگایا ہے کوئی بات زیادہ آگے بڑھ نہ جائے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ رکھے یہ جو عمران خان کے ہے نا پالیسی وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناو کسی بھی صورت میں آپ کو میں یہ کلم ہے یہ کاغذ ہے لکھ کے دینے کو تیار ہوں قسم سے لکھ کے عمران خان کو آج طالبان کہیں کہ ہم آپ کو افغانستان کا وزیر اعظم بناتے ہیں کیونکہ آپ اصل میں افغانی نیازی ہیں نیازی ادھر سے گئے ہیں افغانستان سے تو آئیں اپنے پرانے ملک میں آجائیں ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں یقین کرو یقین کرو یقین کرو عمران خان چلا جائے گا میں آپ کو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں لکھ کے عمران خان افغانستان کا بھی وزیر اعظم بننے کیلئے تیار ہو جائے گا یہ اتنا مرا جا رہے یہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو مجھے ایک وہ یاد آ رہا ہے میں انیس سو نوے میں حج پہ گیا مولانا عبدال قادر ازاد سے کے ساتھ ایک وفد ہمارا تھا تو ہم نے رائل گیسٹ کے طور پہ سعودی گیسٹ کے طور پہ حج کی ہے میرا وقالت میں بھی وہ پہلا سال ہی سمجھے لاہور میں تو ادھر ہم میں ایسے کہیں جانے لگے نا تو جمعہ کا ٹائم ہو گیا تو مدینہ میں ایسے ہم جا رہے تھے شاید مسجد نبی میں تو تھوڑے دور سے تو پرادو گاڑی میں ہم جا رہے تھے تو آگے وہ روڈ انہوں نے بند کر دیئے جمعہ کے لیے مسجدوں میں روڈ وہاں وہ بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جب جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے بہت راش ہو جاتا ہے تو ہم نے وہاں گزرنے کی کوشش کینے تو ہم نے ان کو کہا گریٹ امام مولانا عبدالقادر ازاد گاڑی میں ہم نے جانا ہے تو ہمیں آپ رستہ دیں یہ تھوڑا سیدر سے صاف کر کے رستہ دیں تو ادھر گریٹ امام شاید مسجد کے امام کو کہتے ہیں گریٹ امام گریٹ امام گاڑی میں ہے وہ کہتا ہے من ہو وقانا جیڑا مرضی ہو اسی ہن نہیں لنگر دینا ہے تو ان کا بات کا مطلب یہ ہے تو عمران کے وہ یاد آگئے کہ من ہو وقانا یعنی جیڑا مرضی ملک ہو اس کو کوئی آفر کرنے والا ہو وزیر آزم کی اس نے کہنا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تو اس وزیر آزم میں بڑھا رہے ہو نا آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں یہ اس طرح کا خطرناک آدمی ہے اس لیے یہ جنونی ہے یہ منیمنٹل میں اس کو کہتا ہوں یہ ہوش میں نہیں ہے اپنی بیوی کو کپڑے اتارنے کی بات اس نے کر دی ہے آپ ویڈیو چلا کے دیکھ لیں اتنی خطرناک بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا تو سب کو یہ کہتا ہے کہ جی سب گندے ہیں جرائم پیش ہیں آج بھی جو اس نے تقریر کی انہیں کہ آئی جی پنجاب بھی جرائم پیش ہے سارے اس کو دشمن نظر آتے ہیں سوائے وہ جو اس کی خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں ان کے علاوہ تو انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے جو کسی کو کوئی برا بات لگے تو ہم جناب ایڈوانس معافی مانگ لیتے ہوتے ہیں اور جن کے نام نہیں آئے ان سے بھی معافی اپنے نام لکھواؤ کرو انشاءاللہ گاب شب کی ویڈیو ہلکے پھل کے انداز میں ہمارے ساتھ گاب شب لگاؤ خدا حافظ